بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم کل میں نے جو گزارشات پیش کی تھی کہ ہماری کوششیں الحمدللہ کسی حد تک بار آور ثابت ہو رہی ہیں اور مشترکہ امیدوار اہل سنت کے میدان میں اتر رہے ہیں ظاہرہ اب اہل سنت کا کوئی ایک طبقہ تو ہے نہیں ہزاروں گروپ بنے ہوئے ہیں اور ہر گروپ اپنی جگہ پہ پھنے خان ہے مسلمان انہوں کا سیٹیفکیٹ بھی ان سے لینا پڑتا ہے الیکشن لڑنے کا سیٹیفکیٹ بھی پتہ نہیں کس کس کو وہ دیں گے کس کو نہیں دیں گے کچھ حضرات نے کچھ نے نہیں بلکہ اکثریت نے تو بہت خوشی کا اظہار کیا ہے اور میری آج باتوئی لبیک کے ذمہ داران سے انہوں نے بتایا کہ کراچی میں بھی ہمارا سننی تحریک سے معاملات تیہ ہو گئے تو میں یہی چاہتا تھا یہ دو تین گروپ جو الیکشن لڑنے والے ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ مربانی فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو یہ کوشش بار آور ثابت ہوگی اور سیاسی کارکنان ذرا دل بڑا رکھیں اور اپنے لیڈران کو فیصلہ کرنے دیں کیا بہتر ہے اہل سنت کے لیے کہاں کہاں سے کون بندہ مفعید ہے کیسے اس کو جتوانا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے یہ ساری باتیں کچھ کام قیادت کے کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ کام کارکنان کے کرنے والے ہوتے ہیں تو دونوں اپنا اپنا کام کریں گے تو انشاءاللہ منزل نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب سے قریب تر ہو جائے گا دو تین دن پہلے میں نے ارض کیا تھا پاکستان کی عدالتوں سے انصاف کی توقع لگائے بیٹھی ہے عوام اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ابھی عدالتوں میں کچھ جرتمند دیانتدار اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والے ججز موجود ہیں اور بہت سارے بہت سارے ہیں اور کچھ بکاؤ مال بھی ہیں اور وہ اپنا کام کرتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں ان کے فیصلوں سے ہی شور پڑ جاتا ہے پشاور آئی کورڈ نے ایک بڑا جرتمندانہ فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے جو تماشا کیا ہوا تھا کہ میں نے ارض کیا تھا نہ نون کو پوچھا نہ پی پی کو پوچھا نہ کاف کو پوچھا نہ کسی پارٹی کو بھی نہیں پوچھا کہ تمہارے الیکشن کیسے ہوئے ہیں ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں کوئی اتراز بھی نہیں لگایا ایک پارٹی پہ صرف اتراز لگایا اور وہ بھی کس کے کہنے پہ ایک ٹاؤٹ کھڑا کیا ہوا ہے جاتی عمرہ والوں نے اس پارٹی کا بندہ خرید کے جو نکالا ہوا ہے اس کی پوٹیشن پہ آئی کورڈ اپنے الیکشن کمیشن فیصلے دے رہا ہے الیکشن کمیشن سے ایسے فیصلے کبھی نہیں آیا کرتے تھے کسی کے اوپر تو ہی نے الیکشن کمیشن لگائی ہی ہے کسی کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کو پھر رہے ہیں اور جو اپنا کام ہے الیکشن کروانا وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں بہرالا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے اڑا دیئے نشان دینے سے انکار کر دیا آج اس فیصلے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں پشاور آئی کورڈ کے ایک جج نے اور ظاہر ہے یہ فیصلہ جو ہے اس سے اس جماعت کے کارکنان کے پورے ملک میں ان میں خوشی کی لائر دوڑی ہوئی ہے ہر بندے کو ہر بندے کا حق ملنا چاہیے الیکشن تو یہی میں الیکشن لڑنا چاہوں لیکن اس طرح کا الیکشن لڑنا چاہوں کہ میرا مدد مقابل کوئی نہ ہو تو اس الیکشن کا تو کوئی مزہ نہیں ہے اسے بہترے گھر بیٹھا رہے آدمی جماع مردوں کی طرح لڑکے میدان میں آ کے اپنے نظریات کے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے منشور کی بالا دستی برتری ثابت کر کے الیکشن لڑے اور عوام کو قائل کرے اگر عوام آتے ہیں تو سبحان اللہ نہیں آتے تو جواب دے وہ ہوں گے تو پھر مزہ تو ایک پارٹی کا جو حق چھیننا جا رہا تھا اپنی لسٹیں بنا بنا کے یہ لیڈیز کی فری لسٹیں ہیں یہ اقلیتوں کی لسٹیں ہیں اور ان کا یہ عقی چھین لیا تھا پشاور آئی کورٹ نے ان کا نشان ان کو واپس کر دیا ہے بلے کا نشان اب یہ بینچ میں جائے گا اور بینچ اپنے پشاور آئی کورٹ کا بینچ سے امید یہی ہے کہ پشاور آئی کورٹ اس فیصلے کو باہر رکھے گی پھر سپریم کورٹ میں جائے گا لیکن یہ سارے معاملات جلد تیع ہونے والے ہیں تاکہ الیکشن کا میدان لگے تو اس میں ہر فریق کو اس کا پورا حق دیا جائے ہم یہ نہیں چاہتے میاں روتا ہوا واپس جائے لندن جاتے ہوئے کہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا میدان اس کو کھلا دیں پہلے جیسے آپ نے اس کے مقدمات ماف کر دیئے کلین چٹ دے دی کہ تم نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تم نے کوئی لوٹ مار بھی نہیں کی تم کبھی ناہل بھی نہیں تھے تمہارے جیسا تو دودھ کا دھولا پاکستان میں آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جس طرح آپ نے اس کو کلین چٹ دی اگر الیکشن بھی میدان میں میاں صاحب نہ نکلیں عوامی رائے ان کو پتا نہ چلے اور وہ ایسے گھر بیٹھے بیٹھے ہی انہی لانے والوں کی وجہ سے ہی روتے ہوئے اگر واپس گئے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا اور اب یہ کہنا تو شروع ہوگا ہے بلاول زرداری میں نے کل کیا کہا تھا کہ مجھے کیوں بلایا اور پھر کہیں گے مجھے کیوں واپس بھیجا تو یہ باتیں تو شروع ہوگئیں یہ ہوں گی ہوتی رہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے الحمدللہ ایک بڑی تعداد لبیت اور جمعیت المائے پاکستان کے امیدواروں کی میدان میں ہے اللہ رب العالمین نے چاہا تو اہل سنت بیدار ہو رہے ہیں اور ہر عزیز شعور پاکستانی بے وطن پاکستانی یہ دیکھ رہا ہے کہ لوٹ مار کرنے والے لوٹے لوٹیرے کس کس پارٹی میں ہیں اور قربانیاں دینے والے جانسار جو ہیں وہ کس پارٹی میں عوام کو بھی تھوڑا جاگنے کی ضرورت ہے کوئی نشان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ کوئی پارٹی پارٹیوں کی سازشیں ریشہ دوانیاں بند کمروں کی سازشیں وہ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو تو ایک شاعر نے کہا تھا نظام مصطفی والوں یہ فطرت کا اشارہ ہے اگر کی تم نے کچھ حمد تو ہر میدان تمہارا ہے